نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نئے کریئر میں دوستو ادھار کارڈ میں نیم کریکسن کیسے کیا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جی ہاں دوستو یدی آپ کی بھی ادھار کارڈ میں نام گلت لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کس پرکار سے صدار کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون کے مادیم سے اس کی ساری پرکریہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے دوستو بینہ کسی دیر کی ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو یدی آپ نے ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے ایک لائک کر دیجئے اور یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کرپی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آگن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ اگلی بار جب بھی ہم ایسی latest ویڈیو ڈالے تو آپ تک جو نوٹیفکیشن ہے سب سے پہلے پہنچے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اس ویڈیو کو شروع کرنا ہوگا جس کی لنک میں آپ کو description box میں دے دوں گا اس پر کلک کر کے اس ویڈیو پر ویڈیو کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کو login button پر کلک کر دینا ہے login button پر جیسی آپ کلک کرتے ہیں اس کے بعد اب آپ کے سامنے یہاں دو option آتے ہیں جہاں پہ first box میں آپ کو سب سے پہلے اپنا ادھا نمبر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو capture code اس last box میں fill up کر کے send otp پر کلک کر دینا ہے تو چلیے دوستو ہم یہاں اپنا ادھا نمبر ٹائپ کر لیتے ہیں ادھا نمبر ٹائپ کر لینے کے بعد دوستو یہاں پہ جو ہے اب ہم یہاں send otp پر کلک کریں گے جیسی آپ send otp پر کلک کریں گے دوستو آپ کے ادھار کارٹ سے link mobile number پر ایک otp send کیا جائے گا اب وہ otp آپ کو اس box میں fill up کر دینا ہے تو چلیے دوستو ہم یہاں پہ اپنا otp بھی ٹائپ کر لیتے ہیں otp ٹائپ کرنے کے بعد دوستو آپ کو last میں login کا option ملتا ہے اس پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ login والے button پر کلک کرتے ہیں دوستو آپ کی website ایک بار واپس refresh ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس پرکار سے اب interface بن کے آتا ہے جہاں پہ اب آپ کو جو ہے کچھ option دیکھنے کو ملیں گے اس میں سے اب آپ کو جو ہے یہاں third option دیکھنے کو ملتا ہے update آدھار online کا آپ کو simply اسی option پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس option پر کلک کر دیں گے دوستو تو اس کے بعد واپس آپ کے سامنے کچھ اس پرکار سے dashboard آئے گا جہاں پہ آپ کو last میں proceed کا option دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو simply اس proceed والے button پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں اس کے بعد اب آپ کے سامنے correction کا option کھل چکا ہے یہاں پہ اب آپ کو first option select کر لینا ہے name والا first option select کرنے کے بعد دوستو last میں آپ کو یہاں proceed button active ہو جائے گا simply آپ کو اس button پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس button پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد اب آپ کے سامنے website واپس کچھ second refresh ہوتی ہے اب دوستو آپ کے سامنے یہاں پہ جو ہے ابھی آدھار card میں جو آپ کی details ہوگی current details آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے گی present میں آپ کا جو بھی نام ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو scroll down کرتے ہیں اب نیچے آنا ہے نیچے آئیں گے دوستو تو یہاں پہ آپ کو details by uploaded کا option دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پہ دوستو آپ کو اپنا جو بھی نیا نام رکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ correction کرنا چاہتے ہیں جو نام آپ type کرنا چاہتا ہیں وہ نام آپ یہاں type کر دیں گے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں نام type کر لیا ہے ہمارا present name یہاں پہ دوستو اسونی کمار موریا تھا جس کو ہم یہاں پہ correction کر کے اسونی کمار لکھنے والے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اپنا نام لکھ چکے ہیں دوستو اس کے بعد یدی آپ کا ہندی میں غلط ہے تو آپ ہندی میں بھی correction کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو سب کچھ صحیح ہے تو آپ scroll down کرتے ہوئے نیچے آئیں گے آپ کو دو option دکھائے دیں گے manual upload اور digilocker upload کا تو یہاں پہ جو ہے آپ جس سے چاہے اسے document upload کر سکتے ہیں یدی آپ نے digilocker میں ID بنا رکھئے تو آپ digilocker کا use کریں گے ہم یہاں پہ دوستو manually اپنا document upload کریں گے تو آپ یہاں پہ manually میں first پہ click run دیں گے اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں second option ملتا ہے select valid document type کا کہ آپ کونسا document یہاں پہ upload کرنا چاہتے ہیں کونسا document یہاں دینا چاہتے ہیں جس سے آپ اپنا name correction کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ دوستو اپنے تیند کی mark sheet کو use کرنے والے ہیں کہ ہمارا دسوئی میں جو نام ہے وہی نام ہمیں اب ادھار کارڈ میں چاہیے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ جو ہے education والا جو option ہوتا ہے اس کو select کریں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم یہاں پہ جو ہے اب اپنا education والے option کو click کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک option دیکھنے کو ملے گا آپ کو certificate of identity from educational institute کا ہم simply دسی کی mark sheet upload کرنے کے لئے اسی option کا use کریں گے یہاں پہ ہم نے اس option پہ click کر دیا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ نیچے okay کا button ملتا ہے اپلوڈ کرنا ہوگا تو جس کے لئے ہمیں یہاں پہ یہ view document کا option دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ہم click کر کے اب یہاں پہ continue to upload کا option دیکھنے کو ملے گا اس پہ simply click کر دیں گے اس پہ click کرنے کے بعد دوستو اب یہاں پہ جو ہے ہماری file phone کے اندر کھل جاتی ہے اب یہاں پہ ہم جو ہے اپنے document جو بھی آپ mark sheet وغیرے use کرنا چاہتے ہیں وہ document آپ یہاں پہ upload کریں گے successfully upload کرنے کے بعد دوستو یہ green color میں show کرنے لگ جائے گا یہاں پہ دوستو آپ document جو ہے pdf یا jpg mode کا use کر سکتے ہیں اس کے بعد proceed کی button پہ click کر دیں گے اب دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کا preview آ جائے گا کہ آپ نے جو update کیا ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے یدی آپ کو اس میں کوئی گلتی نجر آتی ہے تو آپ یہاں پہ edit update name پہ click کر کے اس گلتی کو صدار کر سکتے ہیں ورنہ سب کچھ صحیح ہے ان دونوں option پہ tick کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ جو ہے last میں next button آپ کا active ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو simply next button پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ next button پہ click کرتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ کو جو ہے payment mode پہ redirect کر دیا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ کو 50 روپے fees pay کرنا پڑے گا اپنا name correction کرنے کے لیے تو اس کے لیے last میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایک i agree کا option ملا ہے اس پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کا make a payment کا option active ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ simply make a payment والے option پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کو redirect کیا جائے گا payment page کی طرف اب یہاں پہ دوستو آپ جو ہے 50 روپے fees کے مادیم سے pay کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ select کریں گے آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پوری ایک list آپ کو show کر دی جائے گی کہ آپ کو یہاں پہ جو جو option دیے گئے ہیں اس میں سے آپ اپنا پسندید option جو ہے select کر کے payment کٹا سکتے ہیں یدی آپ upi کے مادیم سے payment کٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ fourth option upi کا دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ simply upi والے option پہ click کر کے اپنا payment کٹا سکتے ہیں payment successfully کٹانے کے بعد دوستو آپ کو واپس home page کی طرف redirect کر دیا جائے گا اب یہاں پہ آپ کو اسے scroll down کرتے ہوئے سب سے last نیچے آ جانا ہے جہاں پہ آپ کو ایک option دکھائی دے گا requests کا اب یہاں پہ دوستو آپ کو اپنا enrollment page دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پہ یدی آپ اپنا enrollment پرچی download کرنا چاہتے ہیں اس پہ click کر کے اپنا enrollment پرچی download کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اسی پرکار سے آپ اپنا آدھار card میں name correction کر سکتے ہیں امید کرتا ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نائے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آگ ان کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ اگلی بار جب ہم ایسی latest or information ویڈیو ڈالے تو آپ تک جو notification سب سے پہلے پہنچے دھنیوا دوستو ملتے اگلی next ویڈیو میں ایک نئے information کے ساتھ